اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے پیڑوں کے نیچے سو رہے ہیں اللہ کے نبی کی تلوار ایک پیڑ سے لٹک لٹکی ہوئی ہے ایک شخص آتا ہے ایک دہاتی آتا ہے ایک کافر آتا ہے اللہ کے نبی کی محمد رسول اللہ کی وہ تلوار چھیج لیتا ہے پیڑ سے اتار لیتا ہے اور نبی اکرم کی طرف آگے بڑھ کر کہتا ہے آئے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے تم اکیلے ہو ترہ تنہا ہو میرے ہاتھ میں تلوار ہے بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو آواز نہیں دی صرف نظر آسمان کی درب ڈالیوں فرمایا اللہ صرف لفظ اللہ نکلا تھا غور کرو میرے بھائیوں جب اللہ پر ایمان ہو جائے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بھر جائے اور ہم یہ جان جائیں کہ ہم مومن ایمان والے ہیں تو پھر ہم نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں نہ ہم گولیوں سے ڈرتے ہیں نہ ہم کسی اور طاقت سے ڈرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے میرے قریب بھی آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود خوف و حراس نہیں ہے دہشت نہیں ہے ڈر نہیں ہے چیخ کر کہتے ہیں اللہ لفظ اللہ نکلا اس کے ہاتھ کام گئے لرز گیا وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت کو جانتا تھا وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی پاور کو مانتا تھا وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی سپر پاور ہونے کا یقین رکھتا تھا اس کی زبان جیسی لفظ اللہ اس کے کان سنتے ہیں تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے نبی اکرم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں پوچھتے اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا کوئی نہیں آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا میرے بھائیو یہ کونسی طاقت تھی جو تلوار کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی وہ کونسی طاقت تھی تین سو تیرہ صحابہ اکرام ایک ہزار کافروں سے جنگ بدر کے اندر لڑ رہے ہیں ایک صحابہ کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے میرے بھائیو کسی کے پاس گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے تین سو تیرہ نہتے ہیں ایک ہزار جوان نوجوان کافر گھوڑوں سے تیروں سے تلواروں سے لیس لڑ رہے ہیں لیکن صحابہ اکرام تیروں تلواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کونسی طاقت تھی جو تین سو تیرہ صحابہ کو ایک ہزار کافروں سے لڑنے پر مجبور کر نہیں دی وہ ایمان کی طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی وہ اسلام کی طاقت تھی ہمارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے ہماری آج لوگ لنچن کیوں ہو رہی ہے کیوں ہی اتر پردیش کے اندر قید کے اندر ایک پولیس والا ایک مسلمان کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اپنی جیکٹ کی رسی سے اس نے اپنے آپ کو فانسی لگا لی ذرا آپ تصور کریں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے سوچنے کی ضرورت ہے ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی جس چیز کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی اسلام کی قدر اور دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اسلام کی نہ دیں دوسری چیزوں کی ہم قربانی دے دیں اگرچہ وہ ضروری ہو باپ سے محبت ہو بیٹے سے محبت ہو اولاد سے محبت ہو بیوی سے محبت ہو ہم آپ کو منع نہیں کر رہے ان سے ہونا چاہیے دولت سے بھی محبت ہونا چاہیے دولت سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جب قربانی کی ضرورت آ جائے اسلام یا دولت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو دولت قربان کر دوں لیکن اسلام کو نہیں بیوی اور بچوں میں سے اور اسلام میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑے تو بیوی اور بچوں کی قربانی دے دو لیکن اسلام کی نہیں یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے یہی اسلام ہے اور جب ایمان ہمارے اندر آ جائے ہم مسلمان ہو جائیں تو مزید اسلام کے تعلق سے باتیں کل آئیں گی کہ ہم دو چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہم دو چار روزیں رکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے نہیں ہم اپنی معاشی زندگی دیکھیں اپنی سماجی زندگی دیکھیں کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں وہ اسلام اور اسلام کا گائٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم کی تعریفی یہ کر رہے ہو کہ المسلم من صلیم المسلمون من لسان ہی و یادی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں کسی کو تقلیف نہ پہنچے کیا ہم اسلام کے اس انٹروڈکشن میں اسلام کی اس پربہاشاں میں اسلام کی اس تعریف میں ہم پورے اتر رہے ہیں کیا ہمارے زبان سے اور کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں ہم سوچیں اسلام ہے کیا پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرافات کے میدان میں وادیِ بدھا کے اندر اونٹنی کی اوپر پیٹ کر اپنی قصوہ اونٹنی کی اوپر پیٹ کر جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا جس خطبے کو حجت الویدہ کا نام دیا جاتا ہے اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھئے اور اپنے معاشرے کا اپنے سماج کا جائزہ لیجئے تیئیس سالہ تیرہ سالہ مکی زندگی نبی بننے کے بعد اور دس سالہ مدنی زندگی تیئیس سالہ زندگی کا جو ایسنس تھا جو نچوڑ تھا وہ آپ نے خطبہ حجت الویدہ کے اندر پیش کیا تھا آپ نے سروعاتیاں دیکھیں دی اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ تَحُرْمَتْ يَوْمِكُمْ حَاذَا فِي شَهْرِكُمْ حَاذَا فِي بَلَدِكُمْ حَاذَا اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ عَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ تَحْتَ قَدْمَيَّ مَوْزُونَ ایک ایک لفظ برغور کیجئے یہ تئیس سالہ زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ پیش کر رہے ہیں اور شروعات آپ کہاں سے کر رہے ہیں حائے حاضرین ایک لاکھ چوالیس ہزار کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں سنو اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ تمہارا خون اور تمہارے مال و دولت تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے اور قابل احترام ہے کہ حرمت یومکم حاضر جیسے آج یہ نو تاریخ کا دن عرفہ کا میدان اور اس کی یہ نو تاریخ قابل احترام ہے یہ مہینہ قابل احترام ہے یہ مکہ شہر قابل احترام ہے جتنی تم آج اس نو تاریخ کا احترام کرتے ہو جتنا تم اس مکہ شہر کی عزت کرتے ہو جتنا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون اور اس کے مال کا احترام بھی کرنا چاہیے جب چاہا گاجر و مولی کی طرح جس کو مارنا چاہا مار دیا جس کو کارنا چاہا کار دیا اور جب چاہا جس کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے تم نے قبضہ کر لیا یا اس کو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر لیا نہیں نہیں آپ نے تئیس سال مہنت کرنے کے بعد تیرہ سال مکی زندگی اور دس سال مدینے کے اندر اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا یہ لوگو شاید اس میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطوہ ہے اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے اس آخری خطاب کی اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں ان جملوں کو سنو ان دو چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو سنو جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سب آج ہم اپنے پیروں سے روند رہے اب جاہلیت کا کوئی بھی کام اسلام آ جانے کے بعد نہیں چلے گا جاہلیت کے سارے کاموں کو میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں پھر آپ نے فرمایا وَدِمَاعُ الْجَاہِلِيَتِ مَوْزُوَاتٌ جاہلیت کے خون کو بھی ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں اب سے پہلے تم نے جو خون کیے ہیں ایک دوسرا ایک دوسرے کے خون کو ماف کر دیں کوئی بدلہ نہیں لے آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا تم نے ان کو مارا انہوں نے ان کو مارا ختم آج کے بعد کوئی سب کو میں نے اپنے پیروں سے روندھا پھر آپ نے پہل کی لوگ کہہ سکتے تھے واہ صاحب ہمارے بیٹے کو مارا گیا میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لوں تو اللہ کے رسول نے اس کی شروعات کی اپنے خاندان سے آپ نے فرمایا سنو سب سے پہلا خون میں ربیہ ابنے عبدالحارس کا اپنے پیروں سے روندھ رہا ہوں اس خون کو ماف کر رہا ہوں وہ چھوٹا سا بچہ ربیہ ابنے عبدالحارس جو بنو سعید قبیلے کے اندر دودھ پیتا تھا جو بنو سعید میں دودھ پیتا تھا فَقَتَلَتُهُ حُزَیل قبیلہ حُزیل کے لوگوں نے اس کو مار گالا تھا میرے خاندان کا بچہ تھا میرے خاندان کا تھا چاہتا تو ابھی میں انتقام اور بدلہ لے سکتا لیکن نہیں میں اس بچے کے خون کو ماف کر رہا ہوں حُزیل نے قتل کیا تھا میں اس کو ماف کر رہا ہوں میں شروعات کر رہا ہوں سارے جاہلیت کے خون کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں آج کے بعد کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا آپ نے سب سے پہلے شروعات اپنے خاندان سے کی فر آپ نے کہا واری بل جاہلیتی موزون سود اور بیاز کو بھی اپنے پیروں سے میں روند رہا ہوں زمانے جاہلیت میں جتنا سودی کاروبار ہوتا تھا یہ سب پیروں سے میں روند رہا ہوں اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابنے عبد المطلب کا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَى مِنْ رِبَانَا رِبَى عباس ابنے عبد المطلب سب سے پہلا سود میں عباس ابنے عبد المطلب کا ماف کر رہا ہوں جاؤ عباس ابنے عبد المطلب اتنے بڑے سودی کاروبار ان کا پھیلا ہوا تھا کہ اگر پورے عرب کے لوگوں سے سود لیتے اپنے مال پر تو آج عدانی اور عمبانی فیل تھا ان کے آگے عدانی اور عمبانی فیل تھا اتنی دولت عباس ابنے عبد المطلب کے پاس آ جاتی اگر وہ سود لیتے لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس سود کو میں رائے گا کر رہا ہوں نہیں لینا ہے جو مول رقم ہے وہ دے دو سود چھوڑ دو اور آج کے بعد کوئی سود رہی فَإِنَّهُ مَوْزُونُ كُلُّ سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے برباد بیکار کر دیا نہیں آج کے بعد سود کی کوئی حیثیت نہیں یاد رکھنا خون مال سود اور چوتھی چیز پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فَتَّقُ اللَّهُ بِالنِّسَا یہ دیئیس سال کی محنت کا نچوڑ ہے پورا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں آخری خدبے میں اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا فَإِنَّكُمْ أَخَزْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ لوگو تم نے میری بندیوں کو ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے اللہ کی امان میں لیا ہے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لئے حلال ہوئی ہے وہ اللہ کی امانت میں اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُهُنَّ بِيَمَانِ اللَّهِ اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے بِكَلِمَةِ اللَّهِ اللہ کے کلمے کے ذریعے وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللَّهِ يُوْتِينَ فُرُوجَهُنَّ فُرُوشَكُمْ تمہارا تمہاری ذمہ داری ان عورتوں کی اوپر یہ ہے اللہ يُوْتِينَ کہ وہ تمہارے بستر پر يُوْتِينَ فُرُوشَكُمْ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ لائیں اللہ يُوْتِينَ وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پر تمہارے بستر پر نہ بٹھائیں تک رہو نہ ہو جس کو تم نہ پسند کرتے ہو جس کا آنا تمہیں گوارہ نہیں ہے یہ تمہارا فرض ہے تمہاری یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں کی کہ وہ تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں لیکن آگے ایک جملہ اور کہہ دیا فَإِن فَعَلْنَا ذَلِكُ فَذْرِبُوْهُنَّا غَرْبًا غَيْرَ مُبَرْحُ تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے اور تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر وہ کسی ایسے مرد کو آنے دیں جس کو تم نہ پسند کرتے ہو تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے فَذْرِبُوْهُنَّا ذَلَبًا غَيْرَ مُبَرْحُ تو تم ان کو مار سکتے ہو پیٹ سکتے ہو ان کو ایسی مار مارو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑ جائیں چھوٹ کی نشان نہ ہو پنچائت جب بیٹے تو وہ اپنی پیٹ کھول کھول کر نہ دکھائیں کہ دے کو اتنا مارا ڈنڈا چھپ گیا لاتھی چھپ گئی مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار وہ بھی کب جب تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہے تب وَلَحُنَّا عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر ذمہ داری ہے ان کی رزقہنَّ وَقِذْوَتْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا ان کے کھانے اور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے بِالْمَعْرُوفِ کہہ کر یہ بھی کلیر کر دیا تاکہ عورتیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں بِالْمَعْرُوفِ سماج کے دستور کے مطابق اگر سماج میں سالی چلتی ہے تو وہ فلمی دنیا کے پوشاک نہ مانگیں اگر سماج میں اڈھائی سو تین سو روپے کی سالی پہننے کا رواج ہے تو وہ دس پندرہ ہزار کا سوٹ نہ مانگیں ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری اگر دال چاول سماج میں آپ کے گاؤں میں کھایا جاتا ہے تو وہ بریانی نہ مانگیں جو سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے مطابق روزی رزق کھانا اور کپڑا دینا یہ تمہاری ذمہ داری اور اس کے بعد پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَقَدْ تَرَقْ تُبِيكُمْ مَا لَنْ تَزِلُّوا بَعْدَهِ اِنِ اِرْتَسَمْ تُمْ بِهِ کِتَابُ اللَّهِ ایک چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو ایک چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے تمہیں کوئی چیز راستے سے اٹھا نہیں سکتی اِن اِرْتَسَمْ تم بھی جب تک تم اس کو پکڑے ہوئے ہو کوئی چیز تمہیں دور نہیں کر سکتی فرمایا کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان پانچ چیزوں پر غور کیجئے اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلی چیز خون دوسری چیز مال تیسری چیز سود چوتھی چیز عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور پانچویں چیز اللہ کی کتاب قرآن پہلی چیز اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کا مردر مولانا صاحب بہت صحیح موضوع اٹھائے ہو یہاں یہی چلتا ہے سوچ سکتے ہو آپ وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلْعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَزَابًا نَعْزِيمًا قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے رکھ دیا ترجمہ سن لو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا جس نے کسی بھی مسلمان کو جس نے کسی بھی مومن کو عمدن قصدن جان بوجھ کر مار ڈالا جان بوجھ کر قتل کر ڈالا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ تو اس کا دھکانہ اس کا بدلہ اس کا دھکانہ جہنم ہے جہنم میں جانے کی بات کیا وہ نکالا جائے گا کیا اس کی بخشش کبھی ہوگی فرمایا خالدن فیہا اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا خالدن فیہا اسی میں پڑھا رہے گا اسی کے اندر وہ جلتا رہے گا اسی میں اس کو عذاب ملتا رہے گا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ کا غصہ اللہ کی پھٹکار اس کی اوپر پڑھ دی رہے گی وَلَعْنَهُ اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا اللہ کی پھٹکار کا مستحق رہے گا اللہ کی لعنت اس کی اوپر رہے گی وَعَدَّلَهُ عَزَابًا نَعْزِيمًا اور اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب و تیار کر رکھا ہے بہت آسان ہے سننا لیکن سوچی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے لئے عذاب تیار کر رکھا وَعَدَّلَهُ عَزَابًا عَزِيمًا ایک تو اللہ عذاب کہہ دے وہی کافی ہے اللہ کا عذاب بیسے ہی سخت ہے لیکن عذاب عظیم کہہ دینا بڑا عذاب کہہ دینا یہ اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا اور اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہو اللہ کی نظر میں وہ بڑا کیا ہوگا ہماری نظر میں تو چھوٹا عذاب اتنا ہی ہے اللہ تعالی اللہ کے نبی فرماتے دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دے اللہ جہنم کے اندر تو اتنا ہی کافی ہے ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جب آگ کی دو چنگاریوں سے دماغ کھول رہا ہوگا اور اللہ کے نبی کہہ رہا ہے یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں جس کو آگ کی دو چنگاریاں جس کے پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں یہ سب سے ہلکا سب سے لائٹ عذاب ہے یہ جب یہ سب سے لائٹ عذاب ہے اور اس سے دماغ کھول رہا ہے تو اللہ کی نظر میں بڑا عذاب کیا ہوگا ہماری نظر میں تو یہی بڑا عذاب ہے لیکن پھر جس کو بڑا کہہ رہا ہے اللہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ جس نے کسی کو قدل کیا و مال ڈالا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کی جزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اور غصہ اس کی اوپر نازل ہوتا رہے گا اور اللہ کی لعنت تو پھٹکار پڑتی رہے گی اور اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی زیادہ ہے فرمایا لَذَوَالُ الدُنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنِنِ ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے اللہ کی نظر میں یہ اتنا زیادہ بڑا کام ہو گیا ہے کسی نے اگر ایک مسلمان کو قتل کر دیا بغیر حق کے بغیر غلطی کے اگر مار ڈالا تو اللہ کی نظر میں اتنا پڑا ہے کہ لَذَوَالُ الدُنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ پوری دنیا اگر مٹ جاتی پوری دنیا ختم ہو جاتی تو اللہ کو اس کی اتنی پروہ نہ ہوتی اللہ کے نزدی کی آسان تھا کہ پوری دنیا برباد ہو جائے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں لیکن ایک بے قصور کو کیوں مارا گیا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی نظر میں وہ پوری دنیا کو برباد ہوتا دیجنا گوارہ کر لے گا لیکن ناحق کسی مومن کا کسی مسلمان کا قتل اس کو برداشت نہیں ہے یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے ایک مسلمان کا مقام اور ایک مسلمان کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے حدیث سے سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے لون اہل السمان آسمان والے تو آسمان والے کون ہیں آسمان میں فرشتے ہی ہیں آسمان کے سارے فرشتے وہ اہل الارض و دنیا کے سارے لوگ دنیا والے دنیا میں کون ہے انسان آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر اشترقو فی دم مومنن ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائیں یعنی آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں دنیا میں ایک مومن کو قتل کر دیں ایک مسلمان کو قتل کر دیں تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ آزاد کیا دے گا لَاَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ تو اللہ ان فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے مودی کی نظروں میں ہو یا نہ ہو الگ بات ہے یوگی کی نظر میں ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے یہ لوگ کوئی بھنگوان تھوڑی ہیں خدا تھوڑی ہیں آنے والا سو سال کے بعد کا زمانہ آپ دیکھئے گا نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے تاریخ کبھی کسی کو ماف نہیں کرتی ہسٹری کسی کو ماف نہیں کرتی ہٹلر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا انصاف پسند سمجھتا تھا جس نے یہودیوں کو مروایا تھا لیکن اس کے مرنے کے سو سال کے بعد دنیا اس کو ظالم لکھتی ہے حجاج اپنے یوسف کے موپے کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکا اس کے مرنے کے بعد ظالم لکھا گیا اور تاریخ کبھی ماف نہیں کرتی ہے ہسٹری کبھی کسی کو ماف نہیں کرتی ہے سو سال کے بعد نہ موڈی رہے گا نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے سو سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں موڈی کو ہسٹری اور تاریخ میں ظالم لکھیں گی اور وہ کورس کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا کہو انشاءاللہ تاریخ کبھی کسی کو ماف نہیں کرتی میڈیا والے ان جملوں کو کاٹ دیں یوٹیوب پہ نہ دیں یوپی کے چناؤں ہیں قریب ہیں محول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اتنا سا جملہ بھی انڈیا ٹی وی والا اور ہندوستان چینل والا لے لے گا اور اسی کو اچھا لے گا پھر کہہ گا ممتا کا مولانا پھر اچھا لے گا وہ کہہ گا اور پھر یوپی کا ماحول خراب کرے گا آپ لوگ زیادہ خراب کرواتے ہیں اللہ کرے کہ یوپی کے اندر سے کولر پارٹی آ جائے بڑا عجیب کھناوں نہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ابھی دس تن سے میں کشنگنج میں ہوں کشنگنج کے علاقے میں اسی علاقے میں اور اس سے دو تین دن پہلے لخنوں میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس یوگی کے اپنے آدمی آئے ہیں اور کہا کہ مجھے ہیڈکوارڈر سے بھیجا گیا ہے یوپی میں آپ کس کا پرچار کروگے ہیں میں نے کہا ارادہ تو اخلیش کا ہے کہا کیا میں نہیں پہچان رہے ہیں میں نے کہا آپ نے بتائے نہیں کہ مجھے یوگی جی نے بھیجا ہے میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں آ جاؤ میں نے کہا قبر کھود رہے ہو میری کیا میں نے کہا بی جے پی میں کسی قیمت پر نہیں آ سکتا ہوں کیوں میں نے کہا کہیں بھی اگر ایک جگہ بھی چلا گیا تو پورے ہندوستان کا مسلمان ہمیں طلاق دے دے گا کہیں ہم رہ جائیں گے سرچوں